اس موڈیول میں ہم ریسرچ ٹولز کی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور اس بات پہ ہم تھوڑی سائے انفرمیشن اکٹھی کرتے ہیں کہ ریسرچرز جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی ریسرچ کے لیے ٹول کیا خود بنائیں گے یا آلیڈی اویلیبل ٹولز کو ہی دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دونوں صورتیں ہی ممکن ہوتی ہیں لیکن ان دونوں صورتوں میں ہم ٹولز کو استعمال کرنے سے پہلے کن چیزوں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ٹولز درست ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہاں ریسرچ ٹولز سے میں ایک دفعہ پھر آپ کی آدھیانی کے لیے کہہ دوں کہ مراد آپ جو ریسرچ میں کوسٹینئرز استعمال کرتے ہیں کوئی انٹرویو کے لیے انٹرویو سکیجول استعمال کرتے ہیں کبھی کوئی آپزرویشن شیٹ استعمال کرتے ہیں تو یہ تمام جو ہیں یہ ریسرچ کی زبان میں ٹولز کہلاتے ہیں یا انسٹرومنٹس کہلاتے ہیں جب کوئی ریسرچر خود ٹول ڈیویلپ نہیں کرتا اس کو اپنی ریسرچ کے لیے کوئی مناسب ٹول آلریڈی بنا ہوا مل جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک کو آپ کہیں گے کہ آپ نے کسی کا بنا ہوا ٹول اڈاپٹ کر لیا یعنی مکمل ٹول ایس سچ آپ نے جیسے کسی نے بنایا تھا ویسے ہی آپ نے اس کو اپنی ریسرچ میں استعمال کیا بغیر کسی تبدیلی کے تو ایسی صورتحال میں آپ اس ٹول کے وہ تمام کریکٹرسٹکس جو کہ اس سے پچھلے لوگوں نے ریسرچ کر کے اسٹیبلش کر رکھے ہیں ان کو آپ ایس سچ ایکسپٹ کر لیتے ہیں مثال کے طور پر ریلائیبیلٹی ہے ویلیڈیٹی ہے اس ٹول کی وہ ایس سچ یوز ہو جائیں گے جیسے پہلے سے اسٹیبلشت ہے لیکن اگر آپ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے کا بنا ہوا ٹول آپ استعمال کرتے ہیں اپنی ریسرچ میں لیکن آپ اس میں کچھ تبدیلیاں کرتے ہیں اپنے کلچر کے حساب سے زبان کے حساب سے یا سینٹنس سٹرکچرز کے لحاظ سے یا ایٹ ٹائمز آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں کسی زبان سے دوسری زبان میں تو ایسی صورتحال میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ٹول کو اڈیپٹ کر لیا ہے اڈیپٹ کرنے میں اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی نوعیت کی کوئی تبدیلی کی جاتی ہے آپ ٹول کے فریم ورک کو تو نہیں چھیڑتے وہ آپ اسی طرح لیتے ہیں جیسے کسی نے بنایا تھا لیکن آپ اس کے اندر یہ تبدیلیاں ضرور کرتے ہیں زبان کی، ٹرانسلیشن کی، سینٹنس سٹرکچرز کی اپنے کلچر سے مطابقت پیدا کرنے کی تبدیلی تو جب آپ یہ کریں گے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ٹول کو اڈیپٹ کر لیا اڈیپٹیو ٹول جب ہوں گے تو ان کی ریلائیبیلیٹی اور ویلیڈیٹی دوبارہ سے اسی طرح سے متعین کی جائے گی انہی طریقوں سے کی جائے گی جن طریقوں سے آپ کسی نئے ٹول کے لیے ریلائیبیلیٹی اور ویلیڈیٹی نکالتے ہیں سٹینڈرڈائیز ٹول ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں آپ کسی اور کے بنے ہوئے ٹول کو ایس سچ استعمال کرتے ہیں یا ایڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کو پوری طرح استعمال اسی طرح کرتے ہیں جیسے بنا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹول بنیادی طور پر دو چار صفات رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈائیزد ہیں یہ ٹول ایک لارجر سامپل پر مختلف کلچرل سیچویشنز میں مختلف اقدار میں مختلف زبانوں میں یعنی اس طرح کے ڈیفرنٹ کلچرز کے اندر یہ استعمال ہو چکے ہوتے ہیں پہلے اور ان کو بنانے والے ٹول ڈیولپمنٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کوئی انڈیویجول یا کوئی آرگنائزیشن ہوتی ہے ان ٹول کی ریلائیبلیٹی اور ویلیڈیٹی جیسے کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ پہلے سے اسٹیبلشت ہوتے ہیں اور نوم فری ہوتے ہیں نوم فری سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ یعنی آپ نے اس کو کسی ایک کلچر سے اٹھایا اور کسی دوسرے کلچر میں آکے استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹول اس لحاظ سے اپنی ڈیولپمنٹ کے دوران ٹیسٹڈ ہوتے ہیں کہ ان کا اگر آپ کانٹیکسٹ بدل دیں گے کلچر چینج کر دیں گے کسی ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں ان کو استعمال کریں گے تو ایسا کرنے سے ان ٹول کی صفات میں فرق نہیں آتا ان کی ریلائیبلیٹی اور ویلیڈیٹی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیبلش کی جاتی ہے مختلف ذریعوں سے سو ایسے ٹولز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سٹینڈرڈائز ٹولز ہیں ایڈوکیشن کے فیلڈ میں ہمیں اکثر اوقات اس طرح کے کنسٹرکٹس کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے جو کہ ہمارے نزدیک معاشرے کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتے دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ وہ کلچر فری کنسٹرکٹس ہوتے ہیں وہ مثلا انسان کی کاغنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے فرض کر لیجئے تو کاغنیشن کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کلچر سے اس طرح سے جڑی ہوئی بات نہیں ہے جس طرح سے کہ آپ کہیے کہ کوئی اور اس طرح کے کنسٹرکٹس ہو سکتے ہیں جیسے کہ آپ فرض کر لیجئے سٹریس ہے تو یہ کیونکہ ڈائریکٹ منسلک نہیں ہوتے کسی بھی جگہ کے سوشل سٹرکچرز کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکراس دے ورڈ ایک ہی طرح بیہیو کرتے ہیں ایسے معاملات میں جب آپ نے میئرمنٹ کرنی ہو تو عموما ہم پریفر کرتے ہیں کہ کوئی سٹینڈرڈائز ٹولز استعمال کر لے کیونکہ ہمیں اس میں وہ مسائل نہیں ہوتے جو معاشرے کے اقدار کے بدلنے سے سامنا کرنا پڑتا ہے لہٰذا آپ دیکھئے کہ اس میں ٹولز ہیں کس طرح کے اس سلائیڈ کے بالکل آخر میں جو آپ کے سامنے میں نے مثالیں رکھی چند ایک ان میں ایک دیکھئے سٹینفرڈ بینے انٹیلیجنس سکیل ہے تو انٹیلیجنس کا ذہانت جو ہے وہ ایک طرح سے کلچر فری قسم کی چیز اس کی ڈیویلیپمنٹ کلچر فری ہوتی ہے کانٹیکسٹ فری ہوتی ہے تو لہٰذا یہ سکیل استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ سکیل بہت سارے ٹرائلز کے بعد بہت سارے ایکسسائزز کے بعد بہت ڈیفرنٹ طرح کے سامپل سے ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس طرح کا ٹول جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے ایک تو یہ اپنے کنسٹرکٹس میں کامپریینسیو ہوتا ہے کانٹیکسٹ فری ہوتا ہے اور اپنے پروسیجرز میں سٹینڈڈائز ہوتا ہے پروسیجر میں سٹینڈڈائز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے مطلب ٹیسٹ کس کنڈیشن میں لیا جائے گا ٹیسٹ کی انسٹرکشنز کس طرح کی ہوں گی اگر کوئی ٹیسٹ ٹیکر آپ سے کوئی ہدایات طلب کرتا ہے دورانے ٹیسٹ تو کس نوعیت کی ہیلپ کی جائے گی اور کس نوعیت کی ہیلپ نہیں کی جائے گی یہ ان میں سٹینڈڈائزیشن ہوئی ہوتی ہے اسی طرح بیک ڈپریشن انونٹری ہے جی یہ بھی ایک سٹینڈڈائز ٹول ہے اسی طرح مائرز برکز جو ہے وہ ٹائپ ایم بی آئی ٹی جس کو آپ کہہ ہیں ایم بی ٹی آئی وہ بھی ایک طرح کا سٹینڈڈائز ٹول ہے اور سیٹ ہے جو آپ سب جانتے ہیں اکثر سیٹ جو ہے سکولیٹک اسیسمنٹ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے سٹینڈڈائز ٹیسٹ ہیں جو کہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہوتے ہیں جو اس کو کانٹیکچولائز کرتی ہیں لہٰذا آپ ان ٹولز کو بارو کر سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں ان میں ایک فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو سائیکومیٹرک پرپرٹیز ہیں ان پہ آپ کو بہت توجہ یا اسٹیبلش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ریسرچر کا وقت اس میں بچ جاتا ہے اور ان ٹولز کی ڈاپشن میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریسرچ جب ہم کرواتے ہیں تو اس کا ایک مقصد آپ کو ٹولز کی ڈیویلپمنٹ سکھانا بھی ہوتا ہے وہ والا پروسس پھر اس میں رہ جاتا ہے سو بڑی احتیاط کے ساتھ آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ نے کوئی سٹینڈرڈائز ٹولز یوز کرنا ہے یا اپنا بنا ہوا ٹولز ہوگا وہ مناسب ہوگا